السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے اگر ہم محجد میں قرآن رکھنے کی نیت سے پیسے رکھیں لیکن کوئی ضرورت مند آ جائے کہ کیا وہ پیسے اسے دے سکتے ہیں دیکھیں اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کی صدقہ کے سلسلے میں نیت کو تبدیل کرنا یہ جائز ہے انسان نے جیسے یہاں ہے کہ قرآن کے لئے نیت کی تھی اس نے کہ قرآن خرید کے محجد میں رکھیں گے اب وہ اس نیت بدل گئی کچھ ضرورت مند آ گئے تو ان پر خرچ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس وہی مبلغ ہے تو وہ نیت بدل دیا قرآن کی وجہ نیت عام صدقہ کر لیا کہ صدقہ کریں گے فقیر کو تو نیت کی تبدیلی یہ جائز صدقہ میں نیت کی تبدیلی تنفیذ سے پہلے نیت کی تبدیلی جائز ہے تو کچھ نیت کی حتے کو نیت میں تبدیل کرنا جائز ہے جیسے کہ ابن قدامہ نے المغنی میں اس پر اجمع نکل گیا اور اس سلسلے میں انس بالمالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کی حدیث ہے مخاری اور مسلم کی متفق علی بخاری دوہدار تین سو اٹھارہ اور مسلم نو سو اٹھانوے نمبر کی روایت ہے انس بالمالک رضی اللہ تعالی انہو اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی کانا ابو طلحہ اکتر الناس کانا ابو طلحہ اکتر الناس بالمدینہ محرم فکانا اہب وامواله ایلیه بیرخا فکانت مستقبلة المسجد فکان رسول اللہ سلسلے سلم يدخلها ویشرب من مائیها مائی فيه فيها طیب فلما نذرل لن تنانو البر حتی تنفق مما تحبهن قام ابو طلحہ الی رسول اللہ سلسلے سلم فقال يا رسول اللہ ان اللہ تعالی يقول في كتابی لن تنانو البر حتی تنفق مما تحبون وَإِنَّا أَحَبَّ أَمُوَالِي وَقَسَّمْهَا وَإِنَّا أَحَبَّ أَمُوَالِي جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو بیرحا وَإِنَّا أَحَبَّ أَمُوَالِي صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس کو استعمال ملائے تو اللہ کے بیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخن بہت خوب ذالک مال رابح ذالک مال رابح جو ہے بہت خوب یہ جو ہے بہت فائد مند مال ہے یہ بہت فائد مند مال ہے قد سمجھت ما قلت جو تم نے کہنا تھا میں نے سن تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے قرابتداروں میں تقسیم کرو قرابتداروں میں تقسیم کرو اور فرما ہے ایسا ہی کروں گا رسول اللہ تو ابو ترہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرابتداروں میں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کرو یہ روایت ہے تو صدقے میں نیت میں تبدیلی جائز ہے صدقے میں انسان اس کی تنفیص سے پہلے نیت بدل دیتا ہے کہ جائزی سے یہاں اس نے پہلے نیت کی تھی قرآن تقسیم کرنے کی ماجید میں قرآن رکھنے کی لیکن اب اس کی نیت بدل گئی اور وہ جائے اسے فقراء مساکین ضرورت مند آگے ان میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ جائز ہے وصل اللہ علیہ محمد والا علیہ وصحبہ موسیقی